مقصود نشستوں کا فیصلہ دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے آج سے جسس منصور علی شاہ کا دور شروع ہو چکا ہے ارشاد بھٹی کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کا شکریہ آج سپریم کورٹ کا امتحان تھا اور سپریم کورٹ اپنے امتحان میں سرخ رو ہوئی اور جسٹس مریب اختر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عطر من اللہ سمیت تمام ججس کا شکریہ جسٹس یایا افریدی کا بھی شکریہ اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب کا بھی شکریہ انہی کی وجہ سے یہ ساری رونکیں لگی ہوئی ہیں ارشاد بھٹی نے کہا کہ اس فیصلے سے بلنا چھیننے والے فیصلے سے جو افرا تفری پھیلی تھی اس میں کچھ کمی آئے گی پی ٹی آئی کا ان کا حق اور مینڈٹ واپس ملا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی اور اس کے کروڑوں ووٹرز کو مبارک ہو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں واپس ملنے چاہیے جو مل گئیں سپریم کورٹ نے یہ تو مان لیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی ہے اور رہے گی صرف ایک کام نہیں ہو سکا کہ الیکشن کمیشن کو اس کے کیے کی سزا ملتی بس یہ نہیں ہو سکا کاش یہ بھی ہو جائے رشان بھٹی نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون پر آج ایک اور جمعہ بھاری پڑا وہ مقصود نشستیں لینے کے خواب وہ دو تہائی اکثریت کے سراب اور وہ ایکسٹینشن عزت معاب ان سب کے بارے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ دل کے ارمان آنسوں میں بہ گئے ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے آج یہ بھی ہوا کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اقلیت میں دکھائی دیئے اور مجھے جسٹس بندیال یاد آگئے کسی سیانے نے سچ کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مجھے لگتا ہے آج سے جسٹس منصور علی شاہ کا دور شروع ہو گیا ہے سپریم کورٹ میں ایک سو سات دن باقی ہیں قاضی فائزی صاحب اقلیت میں اور جن آٹھ ججز صاحبان نے آج پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا ہے ان میں سے پانچ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں